اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کرنے جانا ہے کہ قاسم کے ابو اور پاکستان کے سابق کپتان نے سیاسی جماعتوں سے مزاکرات کا ٹاست دے دیا ہے اس سیاسی جماعتوں سے انہوں نے مزاکرات کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی ہے انہوں نے عظام اندیزائی کی ہے کہ اب انہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل جو ہے انہیں حل کرنا چاہیے اور انہیں مسائل کو وہ حل کر سکتے ہیں سیاسی قیادت کے ذریعے سے تو کپتان اور قاسم کے ابو نے یہ فیصلر کیا ہے کہ اب وہ سیاسی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ حل کرنے کے اس سے پہ لگتے گا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی لیڈر کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ بیٹھ ہوں گا لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو بھی حالات بنتے جا رہے ہیں یا یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ان مسائل کا خن نکالا جائے اور ان مسائل پر بات کی جائے تو اب اسے لگ رہا ہے کہ قاسم کی ابو مان گئے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یا کپتان مان گئے ہیں کہ یہ جو اب حالات ہیں یا یہ جو بات چیت کرنی چاہیے یہ جو بات چیت کے جو دروازے بند کیے گئے تھے یہی دروازے اب کھوننے چاہیے اور بات چیت ان سیاسی جماعتوں سے کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں سے جب تک بات چیت نہیں کی جائے گی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی پاکستان تلک انصاف کے لئے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں اگر بات کی جائے تو پنجاب میں پنجاب میں کافی حالات پاکستان تلک انصاف کے لوگوں کے لئے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور نہ ہی سن میں پاکستان تلیک انصاف کی لوگ باہر نکل سکتے اور نہ ہی وہ اپنی گیردن کر سکتے ہیں ایسے اگر دیکھا جائے تو مشکل ترین حالات سے پاکستان تلیک انصاف گزر رہی ہے ان حالات میں گفتان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ٹاز دیا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کے ذریعے اسی حال کرنی چاہیے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب حالات جو ہے وہ ٹھیک طریقے کی طرف جا رہی ہیں اور عمران خان نے اپنی حد درمی جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور عمران خان کو یہ سمجھا گئی ہے کہ اب جتنے بھی ایوبی حالاتیں کپتان کو سمجھا گئی ہیں یہ جو حالات ہیں وہ امون اسے حالات پیدا نہ کیا جائیں کہ جس سے مزید مشکلات پیدا ہو سکے اور جو ورکر ہیں یہ جو قائدین ہیں انہیں مزید مشکلات کا سامنے کرنا پڑ سکے اس سے اب یہ پاسور دیا جا رہا ہے کہ سیاسی کیادر کے ساتھ بل بیٹھ کر ان حالات پر قابو پایا جا سکے یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے اگر دے گا جائے تو پاکستان تریکن صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی پنجاب میں پاکستان تریکن صاحب کے لوگوں کو کافی تن کیا جا رہا ہے پنجاب میں پاکستان تریکن صاحب کے لوگ جو خمرکزی قائدین ہیں یا پاکستان تریکن صاحب کے جو ورکر ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں اگر دے گا جائے تو پاکستان تریکن صاحب کے جو لوگ ہیں وہ حسنیوں میں تو چیختے چلاتے ہیں لیکن حسنیوں میں پاکستان تریکن صاحب کے لوگوں کی کوئی بات بھی نہیں سنوائی دی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی اتنی اہمیت دی جاتی ہے وہ جو بھی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تباہ چیت ہو جاتی ہے لیکن اندھی طور پر ان چیزوں پہ کوئی بھی عمل درامن نہیں ہوتا تو اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر سیاسی معاملات کو چلائے جا سکے دوسری جانب دیکھا جائے تو پاکستان